بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی آٹھوی جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے حسن معاشرت حسن معاشرت کے معنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اور انہیں شر سے یعنی برائی سے محفوظ رکھنا حسن معاشرت ہے انسان جو ہے اس دنیا میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا وہ گھر میں اور گھر سے باہر لوگوں سے میل جون رکھتا ہے بھائی چارے اتحاد اتفاق کی فضا پیدا کرنے کے لئے ضرور ہے کہ تمام افراد کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے سب سے حسن سلوک کیا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لکھا جائے تمام معاشرتی روائیوں میں دوسروں کی بھلائی اور انہیں فائدہ پہنچانے کی فکر کی جائے اور اپنے کسی روائیے سے لوگوں کی دلازاری نہ کی جائے دلازاری مطلب یعنی دل نہ دکھایا جائے حسن معاشرت کی اہمیت یعنی حسن معاشرت کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس کے بارے بتاتی ہوں آپ کو معاشرے میں باہیمی تعلقات خوشگوار رکھنا معاشرے کی خوشحالے کے لئے ضروری ہے اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھیں تو معاشرے میں امن و سکون نہ رہے گا اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی درست دیتی ہیں کہ معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا جائے گناہ اور زیادتے کی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تعاون یعنی ایک دوسرے کی ان کاموں میں گناہ والے کاموں میں مدد نہ کی جائے حسن معاشرت اور عصفہ حسنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت کی لوگوں کو کس طرح تعلیم دیا کر جاتے اور حسن معاشرت لوگوں سے کس طرح کیا کر جاتے حسن معاشرت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مثالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق اور مہربان باپ محبت کرنے والے شہر بہترین معلم اور رہنمہ تھے معلم مطلب استاد اور رہنمہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہداروں کی حقوق ادا فرمانے والے پڑوسیوں کی خبر غیری فرمانے والے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرنے والے اور فقرہ اور محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرمانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ اگر کوئی کچھ مانگنے آتا تو آپ علیہ السلام اسے انکار نہیں کرتے تھے حسن معاشرت کے زمن میں آپ علیہ السلام نے تین باتوں کی تاقید فرمائی ہے جو شخص ظلم سے کہیں قید ہو اس کو چھڑاؤ نمبر دو دعوت قبول کرو اور بیمار کی آیادت کے لئے جلے جاؤ یعنی بیمار کی طبیعت وغیرہ یہ حال وال پوچھنے کے لئے چلے جاؤ اسی طرح آپ علیہ السلام شادی بھی اور دیگر تقریبات کو بہت اہمیت دیتے تھے ایسی تقریبات کو پسرف میں باتے تھے جن میں لوگوں کو رشتہ تاری کی بنیاد پر مدو کیا جائے مدو یعنی بلائے جائے نہ کہ ان کی دورت یا عودے کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برا ولیمہ وہ ہے جس میں کھانے کے لئے مالدار لوگ تو بلائے جائیں لیکن غریب لوگ نہ بلائے جائیں اور جو شخص بغیر کسی وجہ کہ دعوت میں شریک نہ ہو تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعوت قبول کرو اگر ہم دعوت قبول تو قبول کر لیں اور لیکن ہم اس دعوت میں شرکت نہ کریں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اب ہم اب ہم اپنے گھر والوں کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے عشداروں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں حسن معاشرت کی ابتداء جو ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے سب سے پہلے انسان اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حسن معاشرت ہے جس کی ابتداء گھر اور خاندان سے ہوتی ہے گھر میں ہمارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اب اولاد کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جائے میں بتاتی ہوں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے زیور تعلیم یعنی ان کو اچھی تعلیم دی جائے اور اولاد کے درمیان انصاف اور محبت میں یقصہ معاملہ کیا جائے یقصہ یعنی برابری کا معاملہ کیا جائے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے معاشرت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ خوش اقلق سے پیش آیا جائے ان کے حقوق ادا کیا جائے اگر وہ کسی مدد کے تعلیم ہوں تو ان کی مدد کی جائے لڑائی جگڑا نہ کیا جائے اس کے شرط سے محفوظ نہ ہو اب یتیموں بیواؤں کے ساتھ اس نے معاشرت یہ کہ ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے ان کے حقوق ادا کیا جائے دوستوں اور ساتھ کام کرنے والوں اور ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ اس نے معاشرت یہ کہ ان سے بے لویس محبت محبت کی جائے ضرورت کے وقت ان کے کام آیا جائے اگر کچھ ساتھی پڑھائیں میں کمزور ہیں تو ان کی مدد کی جائے دوستوں کے لئے سارا قربانی کا جذبہ رکھا جائے ایک دوسرے کو تحائف دیے جائیں یعنی تحفے تحائف دیے جائیں اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا خادموں خادموں یعنی غلاموں کے ساتھ ہمارے گھر میں جنوکر چاکر ہوتے ہیں ان سے ہم حسن معاشرت کس طرح کریں گے آگے بتاتے ہیں ان کے ساتھ اس نے صلو کی ہے کہ ان سے ان کی طاقت اور صلاحیہ سے زیادہ کام نہ لیا جائے یعنی جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں اسی کے مطابق ہم ان سے کام لیں ان کی طاقت سے زیادہ ان کی صلاحیہ سے زیادہ ہم ان سے کام نہ لیں ان کے کھانے پینے اور لباس کے ضروریات پوری کی جائے ان کا مناسب معاوضہ وقت پر ادا کیا جائے اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے ان کا مناسب معاوضہ مطلب ان کی جو تنخواہ وغیرہ ہے وہ وقت پر دے دی جائے دیر نہ کی جائے اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے اب مسافروں کی حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے اگر وہ مالی مدد کے مستحق ہوں تو ان کی مدد کی جائے ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھا جائے مہمانوں کا خوشدیلی سے استقبال کیا جائے ان کی میزبانی اور خاطر توازوں میں کوئی کمی نہ کی جائے ان کی آرام کا خیال رکھا جائے مہمانوں کی آمد کو باعی سے برکت خیال کیا جائے اگر کسی کے ہم امان بن کر جائے جائے تو میزبان کے لئے بوسط رسک یعنی کشادہ رسک خیر و برکت مغفرت و رحمت کی دعا کی جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو میزبان کے لئے باعی سے زہمت ہو یعنی ایسا کام نہ کریں جس سے میزبان جن کی گھر میں ہم رینے گئے وہ مشکل میں پڑ جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حسنہ یہ درست دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے عزیز و قارب اور معاشر کے دیگر افراد کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملیں ان کی ضروریت کا خیال رکھیں رشداروں سے تر کے تعلق یعنی قطع تعلقی نہ کریں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں اور ایک اچھے انسان بنیں غرض یہ